اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ تمام خیر و خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈی ایس ایل اکاؤنٹس کو ری چارج کیے جاتے ہیں تو کرونا ریلیف پیکج جو کی ون ایم بی جو ڈی ایس ایل اکاؤنٹ سارفین تھے ان کے لئے ون ایم بی پر منت جو پیکج تھا وہ فریف کاؤسٹ کیا تھا لیکن چونکہ اب تھوڑا سا یعنی کی جو کرونا ہے اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئی ہے تو شاید اور اس کے علاوہ آپ کو بتا کہ ہر ارگنیزیشن کو چلانے کے لئے تھوڑا سا یعنی کی انکم کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے تو جو ابھی ہو اس ون ایم بی پیکج کو فریف کاؤسٹ جو تھا وہ ویسے تو بارہ سو روپے نارمل اس کی فیس تھی لیکن اس کو بڑھا کر اب ہزار اس کو ٹم کر کے اب ہزار روپے کیا ہے تو اب اس مہینے میں یہ نہیں کہ چونکہ اب یہ میرے خال میں جون کا مہینہ ہے تو جون کے اس مہینے میں جون دوہزہ بیس کا میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو اس مہینے میں ہر جو ڈی ایسل ون ایم بی کے جو سارفین ہیں ان کا اپنا کاؤنٹ ریچارج کرنا ہوگا تو جو نئے یوزر سے ان کے لئے شاید اس ریچارج کرنے کا طریقہ بتانی ہوگا تو ان کی خدمت میں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں تو ویورس سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اپن کرنا ہے گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ ایک نیا ٹیپ لے سکتے ہیں اور اس نیا ٹیپ میں آپ لکھیں گے ایس سی او ڈاٹ جی او وی جب آپ یہ لکھیں گے اور اس کو جب سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یہ انٹرفیس کھلے گے اس انٹرفیس کے کھلنے کے بعد آپ اس کو دیکھ کر کے سیدھا نیچے لائیں گے آپ اس کو سیدھا نیچے لائیں گے یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہوگا چیک اور ری چارج ڈی ایس ایل یہاں پر اس پر آپ کلک کریں گے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ انٹرفیس کھلے گا اس سائن ان کے اوپشن میں اوپر جو ای ڈاٹ جی لکھا ہونا اس میں آپ نے اپنا ڈی ایس ایل اکاؤنٹ لکھنا ہے میں اپنا ڈی ایس ایل اکاؤنٹ یہاں پر لکھ رہا ہوں ڈی ایس ایل اکاؤنٹ میں لکھ رہا ہوں لیکن چونکہ ہر ایک کا پرائیوٹ ہوتا ہے میں اس کو ہائیڈ کر کے رکھوں گا اچھا میں نے اپنا ڈی ایس ایل اکاؤنٹ یہاں پر لکھا ہے اچھے جی تو میں دوبارہ اس کو چیک کر رہا ہوں کیا میں نے یہ صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے اس کے بعد اس پاسورڈ والے اپشن میں آکر آپ نے اپنا پاسورڈ آپ نے لکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنا پاسورڈ یہاں پر لکھ رہا ہوں چونکہ پاسورڈ بھی ہر ایک کا اپنا سیکلٹ ہوتا ہے تو اچھے میں آپ کو یہ ہے آپ کو یہ بتا دوں کلیٹ کر دوں کی اوپر والے اپشن میں آپ نے ایس ایل اکاؤنٹ لکھنا ہے نیچے والے میں آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے جس فون نمبر پہ جس ٹیلی فون نمبر پہ آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہے اس نمبر کو آپ نے نیچے والے اپشن میں لکھنا ہے اور آپ نے نیچے آکر سائن ان پہ کلک کرنا ہے جو آپ سائن ان پہ کلک کریں گے تو یہاں پر جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کی بیلنس مائنس یعنی کی 999 ہوا ہے تو اس کا محیب یہ ہے کی شنکی ابھی یہ کرونا ریلیش پیکش چل دہا ہے تو اس میں وہ ایک ہزار روپے کا ہے ایک ہزار روپے کا ہے والنہ نورمل ڈیز میں 1200 روپے ہے لیکن ابھی چونکی کرونا ریلیش پیکنج ہے تو یہ دوصور پے کم کر کے ہزار روپے کیا ہوا ہے ویسے بھی تین چار مہینے سے فری چل دا تھا لیکن ابھی حال ہی میں ریچارج کرنے کا کہا ہے تو ہزار روپے آپ نے ریچارج کرنا ہے تو ریچارج کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے ٹاپ آپ یہ جہاں پہ جو لکھا ہوئے ہیں مائنس نو سنین آنوے کے نیچے اس پہ آپ آکے کلک کریں گے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو دیکھو یہاں پہ آپ کا ڈی ایس ایل اکاؤنٹ نمبر وہ پر لکھا ہوئے ہیں آپ کا بیلنس یہاں پر مائنس میں ہے تو آپ نے اس کو ریچارج کرنا ہے تو آپ ووچر پن ووچر پن پہ کلک کریں گے ووچر پن پہ کلک کرنے کے بعد جو ایس کام کا جو بیلنس کارڈ ہوتا ہے نا یہ پچاس کا سو کا اچھے دو سو کا پانسو کا ہزار کا جیتنے کا بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو لانا ہے لانے کے بعد اس کو سکریچ کرنا ہے اس سکریچ کارڈ نمبر کو آپ یہاں پر لکھیں گے جیسے کہ میں یہاں پر ایک نمبر لکھتا ہوں اچھے میں نے ووچر نمبر یہاں پر لکھا ہے تو یہ ووچر پن نمبر لکھنے کے بعد خیر آپ اس کو ایک دفعہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس کو ایک دفعہ کنفرم کرنے کے بعد آپ اس کو ریچارج کے اوپشن پہ آپ کلک کریں گے دیکھیں آپ یہاں پر لکھا واقعی سکسس ٹو ریچارج ہے میں اس کو اوپن کروں گا چونکہ میں نے سو روپے کا بیلنس کارڈ لوڈ کیا تھا تو پہلے میرا جو بیلنس تھا وہ مائنس نو سو نینانوے تھا اب سو روپے جمع ہونے کے بعد وہ مائنس آٹھ سو نینانوے ہو گیا اس طرح آپ سو سو روپے کے یعنی کی جب بیلنس کارڈ آپ ریچارج کرتے جائیں گے تو ایک سٹیج پر آپ کا جو بیلنس ہے نا وہ زیرو پہ آ جائے گا جب آپ زیرو پہ آ جائیں تو آپ نے وہاں اس سے آگے آپ نے ریچارج نہیں کرنا ہے کیونکہ اب آپ کا جو اس مہینے کا جو یعنی کہ جتنا آپ نے ریچارج کرنا تھا وہ کر لیا ٹھیک ہے اچھا آپ کا مائنس میں نہیں ہونا چاہے تو باقی اگر آپ اس میں مزید دین کی بیلنس رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں زیرو میں آنے کے بعد آپ مزید اس میں سو کا جب آپ ریچارج کریں گے تو آپ کا بیلنس مائنس سے نکل کر پلس میں آ جائے گا یعنی کہ سو میں آ جائے گا وہاں پر سو لکھا ہو جب آپ مزید ایک سو روپے کا بیلنس کارڈ ریچارج کریں گے تو آپ کا بیلنس دو سو ہو جائے گا اچھا یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں میرے پاس چونکہ اب اس وقت سو روپے کا بیلنس کارڈ موجود تھا تو میں سو روپے کا بیلنس کارڈ ریچارج کر رہا ہوں آپ ڈیریکلی پانسو روپے کا بیلنس کارڈ بھی لاکر آپ پانسو روپے بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو ایورز ہماری آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسن آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسن آئی ہے تو اسے لائک شیئر کرنا مت بولے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرئے گا سو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ